بسم اللہ الرحمن الرحیم نمدعهم قلیلا ثم نصرهم الى عذاب غلیظ ولی انسانتهم من خلق السمارات والارض لا يقولون اللہ سورہ لغمان کی آیت نمبر چوبیس، اچیس و چھبیس ہیں اللہ رب العزت یہاں پر ایک دو ایک کفار کے عمل کے بارے میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اس کو سمجھا رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ اپنی کی بریائی کو ان آیات کے اندر واسف ہمارے ہیں نمدعهم قلیلا کفار کے جعب و جلال کو دیکھ کر ان کی مال و دولت کو دیکھ کر بعض نافرمان بہت زیادہ کما رہے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی بڑی عیش و عشرت میں گزر رہی ہوتی ہے اور بہت سے نیک و کارگ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر شدید تقریب میں ہوتے ہیں اور بظاہر ہم اور قموع میں ان کی زندگی ہوتی ہے تو اس سے بعض اہل ایمان کو یہ پریشانی ہونے لگتی چھی اور آج کے زمانے میں بھی ہے کہ کفار کو تو بڑے مزے ہیں ان کی زندگی اتنی اچھی ہے وغیرہ وغیرہ اور ہم ہیں کہ ایسے ویسے بنیادی پہلی بات سمجھ لیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسان شکمہ اس وقت درے جب وہ خود بھی محنت کرتا ہو عام طور پہ جو دیکھا گیا ہے کہ لوگ محنت نہیں کرتے اور شکل ہوئے اس طرح کے تک رہے ہوتے جیسے بطورے میں ساتھا ہمارے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے اور ایک پوری پوجھ ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اسی لیے سے بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو بارشیوں ہوتی ہیں وہ اتنی کوئی زیادہ تو نہیں ہے اور یہ جو اتنے پہ بارشیوں ہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ اتنی زیادہ بارشی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نہ محنت ہے نہ مانیجمنٹ ہے اور نہ ایک نظم ہے جب نہ محنت ہے نہ مانیجمنٹ ہے نہ نظم ہے نہ کوئی امانداری ہے کرپشن کی کرپشن خری ہوئی ہے تو پھر یہ کہنا جی ہمارے ساتھ یہ ہے یہ بالکل لاحاصل اور غرض قسم کی بات ہے اور اس کو اللہ کے سر پہ ٹھونک دینا کہ اللہ نے ہمارے کوئی عذاب دے جائے یہ بھی بات غلط ہے یہ بات معاصف نہیں ہے چنانچہ جی بڑی غربت ہے بڑی ایسی ہے ویسی آپ محنت کتنی کرتے ہیں چنانچہ یہاں پر بھی اور میرے پاس کئی ضبعے ایسے ہو رہا کہ بہت سے لوگ آئے جی ہم دو مسلم ہیں نے مسلمان یہ ہماری سند ہے آپ نسجن میں نماز کے بعد اعلان کر دیں کہ نے مسلمان ہیں ان کے لیے کچھ خدمت وغیرہ کر دیں اور ان کو کچھ پیس سے وغیرہ دیں کہ جب آپ میرے پاس آئیں میں تو آپ کو کچھ خدمت بر دوں گا لیکن بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے کہ مسلمان ہونے سے پہلے میں مزدوری کرتا تھا ایک میں یہ کہا کچھ لوگوں نے اچھے کام بھی بتائیں یعنی اچھے کام مطلب بڑے کام بتائیں تو کہ اسلام نے آپ کو معنی کیا ہے کہ آپ مزدوری کریں کہ اسلام نے آپ کو معنی کیا کہ آپ درستگاری کرتے تھے کہ آپ کارپیٹ بناتے تھے اپنے ہاتھ سے اس کو مہنگے داموں بیشتے تھے کیونکہ اسلام نے منہ کیا ہے کہ آپ کارپیٹ بنانا بند کرتے تو ایک تحلیفہ تو یہ ہے کہ ہمارا دین ہم کو منہ نہیں کرتا دوسرا ہمارا دین ہمیں اس بات پر زور دیتے کہ آپ محنت کریں القاشب و حبیب اللہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے کہہ اللہ کا دوست نہیں ہے اور کہ جو سستی اور قائلی ہوتی وہ شکان کی طرح سے ہوتی اللہ کو سستی قائلی بلکل پسند نہیں بلکل پسند نہیں سب سے زیادہ پسندی تا نمازی وہ ہے جو کہ گے تحجر میں اٹھتا ہے محنت ہے نگمہ آدمی تو نہیں اٹھ سکتا جو نیزتی ہے نیزت کا خالق وہ نہیں اٹھ سکتا جو محنتی انسان ہے وہی اٹھے گا جس کو اپنے فجفہ کشی کی عادت ہے وہ اٹھے گا فجر کی نماز کس وقت فرس کی اس وقت انسان سست ہوں گے چاپوچو بند ہو گیا پھر سال میں روزیں فرس کی سہلی کو سننک کرا دیا پہلی بات تو سمجھتے ہمارا دین ہمیں ہر دست یہ نہیں کہتا کہ نگمہ اٹھل لے ہو کے بیٹھ جاؤ اور جو حقایات سنی ہوئی ہیں آپ نے وہ چند دیکھ مجازیب کیے مجروبوں کی کوئی اس طرح کے خاص بندے ہوتے ان کی حقایات ہوتی ہیں کہ سب کچھ سکتا تھا سب کچھ سکتا تھا تو سب کچھ سکتا صحیحیت میں بسن نہیں کیا حضرت شعال نے بوقاس رضی اللہ تعالیٰ مات ہوئے تو آپ ایادت کیے گئے تو آپ نے دیکھا کہ میں انکا مقدون تیرے تجھے تو دل کا اٹیک آیا کہا یا رسول اللہ کیا کروں سارا مال صدق کروں تو میں نہیں اب اٹھا سارا مال صدق نہیں کرنا یا رسول اللہ آدھا مال کر دوں اپنے ہر گز نہیں کرنا پھر کتا نہ کروں آپ نے کہا تو شریعت نے تو ہر چیز کا ثابتہ بیان دیا ہے شریعت یہ نہیں کہتی چھوڑو بے دنیا کے چکر کو چھوڑو ہمارے ہر بزرگ فرماتے ہیں جو کہتے ہیں دنیا کو مارو لات اگر ان کو تین دنیا نہ ملے تو لات بھی لی اٹھے گی تو شریعت نے دنیا کمانے کو بلکن منا دی گا بلکہ حکم دیا ہے کل مومن قوی خیر مومنیں سوئے جو قوی مومن ہے والدار مومن ہے یہ غریب مومن سے پسندیدہ ہے سنانچہ پہلی بات ہوئی ہے دوسری بات ہم نے محنت خوب کی محنت خوب کرنے کے پاس رزق اتما مقدر میں نہیں آیا جتما کفار کے مقدر میں آیا ہے تو اس صورت میں مومنوں کو یہاں تسلیل دی دی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن غریبی رہتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن جو ہے بھوکا پیاسا رہتا ہے ہر وقت اس کو خانے پینے کے لانے پڑے ہر وقت مانتا رہتا ہے یہ مطلب نہیں ہے ہاں کفار کے پاس کھلا ہاتھ ہے حرام بھی حرام کماؤ حلال کماؤ جیسے مرضی کماؤ ان کیاں سود بھی حلال اپنے طور پر سود حلال بنایا شریعت نے تو ان کے لئے بھی سود حلال نہیں بنایا اگر کفار محمد علیکت اسلامیہ میں آتے رہتے ہیں تو ان کا درجہ زمی کا ہے زمی شریعت کی اسلام ان کو زمی کہتے ہیں جیسے باتطویل ہو جائی تو زمی کے لئے احکامات یہ ہے کہ وہ مملکت اسلامیہ میں رہ کر سود نہیں کھا سکتا سودی نظام پر قرضے نہیں بھی سکتا یہ مملکت کتاب الزمی کتاب الزمی دفعہ کی تمام کتابوں میں ہے کہ آپ کسی کو اپنے ملک کا ویزا دیتے ہو کسی کو اپنے ملک کی نیشنلیٹی دیتے ہیں تو آپ ان کو ان کو کافر ہیں یہ ہونی ہیں کشائی ہیں تو وہ کن کن احکامات کے مقلف ہیں بڑی بڑی تقریبا فیقہ کی تمام کتاب تقریبا ہے فیقہ کی تمام کتابوں کے اندر یہ اب وہاں موجود ہیں شامیہ بدایہ اور بحر الرائع نحر الرائع جتنی بھی ہماری فیقہ کی کتاب سب میں اس کے بارے میں موجود ہیں چنانچہ زمی کے احکامات یعنی ایتا کافر جو کہتا ہے میں نے مملکت اسلامیہ میں رہنا ہے اس کے احکامات اور لیکن بلد اپنے ملکوں کے اندر ان کو آزادی ہے وہ خنزیر بھی کھائیں وہ سور بھی کھائیں وہ سود بھی کھائیں اور وہ ترد کی کریں تو اگر وہ مزے سے رہ رہے ہیں مزے کی زندگی کی ضائع تو نمتعہم قلیلہ ان کو ہمیں زندگی میں تھوڑا سا عیش دیا ہے لیکن کیا ہے پھر ہم ان کو بڑے خطرناک آزاد کی طرف لے کر آئیں گے نسترم کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے جانور زبا ہو رہے ہیں تو دوسرا جانور اگر اس طرف لے کر جائیں تو جانور جو ہے وہ پیچھے کی طرف بھاتا ہے تو جو کسائی ہے اس کو آگے کی طرف کھنچتا ہے اور جانور پیچھے کی طرف آگتا ہے عشق و عربی میں عشق کیفیت کو عربی میں کہتا ہے نسترم ان کو چینچ کر زبدستی لے کر جانا تو یہ کیفیت کو فارد کے ساتھ ہوگی بدعوانوں کے ساتھ ہوگی اللہ ہماری افاظت کرنا ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی دل سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں چنانچہ قرآن میں بازے کیا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَوْخِ لَا يَقُونُ نَا اللَّهُ اگر آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان کس نے بنایا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے بنایا جو کفار ہیں ہندوئزم ہے یا عیسائیت ہیں وہ عیسائی خدا مانتے ہیں اِنَّ اللَّهَ السَّلَا سَلَا 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 حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں حضرت مریم کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کو بھی مانتے ہیں تو اللہ کو وہ کہتے ہیں قوڑ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا کہتے ہیں اور حضرت مریم کیلئی بھی ایسے ہی ایک غلط جوزہ استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقہ سے ہندوئزم ہے ہندو حضرت جو کشن کرتے ہیں وہ اپنے جتنے بھی بُدھ بنایا ہے ان کو کہتے ہیں مہدوان اور اللہ کے بارے میں کہتے ہیں ایشور تو اللہ کے بارے میں وہ ایشور کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور جو عام کوئی بھی اچھا انسان ان کو ملتا ہے جس کو وہ بڑے کا نظر کرتے ہیں تم تو ہمارے لئے بھگوان ہو تو وہ جن خداوں کو معقوب بناتے ہیں ان کو بھگوان کہتے ہیں اور جس کو زمین آسمان بنانے بارے سمجھتے ہیں ان کو ایشور کہتے ہیں اور ایشور ہندی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں لفظ اللہ کا ہندی ترجمہ ایشور ہے فارسی ترجمہ خدا ہے اسی طریقے سے اور بھی بعض حضراتیں اور بھی ترجمہ کی ہیں لیکن لفظ اللہ کا اصل ترجمہ کوئی بھی ہے لفظ اللہ کا ترجمہ علاق سے ہے معبود ہے مطلب یہ کہ معبود برحق اور جیسے میں کہوں کہ آپ کا نام کیا ہے یہ نام ہے اس نام کا یہ مطلب ہے میرا نام ہے پیسل اس کا معنی ہے میں سپریم پورٹ کا جن ہوں نہیں پیسلہ ہوں پیسلہ کرنے والا مطلب یہ ہے کہ میں جن ہوں میں سب لوگوں کے لئے نہیں یہ نام ہے میرا مطلب یہ نہیں کہ میں سپریم پورٹ کا جن ہوں یا فلان کا جن ہوں یا لوگوں کے فیصلے کروں یہ مطلب نہیں نام نام ہوتا ہے اس میں بعض دفعہ مسمع آتا ہے بعض دفعہ مسمع مطلب اس نام کا مان آتا ہے بعض دفعہ نہیں آتا نام ہے عبدالقادی کیا مجھے قدرت بھی یہ کچھ مجھے قدرت ہے بس نام ہے اور نام اس طریقے سے نام اس طریقے سے ہو رہا ہے لیکن جیسے یہ پنکا ہے ہم نے اس کا نام پنکا رہا ہے یہ پنک سے ہے اور اس میں پنک ہو گئے اس وجہ سے اس کا نام پنکا تو ہر جس چیز میں پر ہوتے ہیں وہ پنکا ہوتا ہے نہیں نا وہ پنکا نہیں ہوتا لیکن شکل پنکے کیونکہ ہم نے نام اس کو مسمع کی حساب سے دی مسمع مطلب اس کی قوالیٹی کی وجہ سے ہم نے ہم نے اس کو نام پنکا دے دی تو اس کو سمجھیں اللہ کا نام جس میں اشور رکھا وہ بھی اللہ ہے گور رکھا وہ بھی اللہ ہے اور اُطور عربی میں اللہ وہ بھی اللہ ہے تو یہ لوگ اس بات کو آج بھی مانتے ہیں اور آج سے پہلے بھی مانتے رہے اور کیونکہ قرآن اس کا بنا دیا گیا چنانچہ آئندہ بھی کسی کو مانتے رہیں گے کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ قرآن کی چونہ سو سال پہلے کی پیش ہوئی وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ فَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَا اب ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین وہ کس نے پیدا دیا لَيْقُولُ النَّ اللَّهِ تو یہ کہیں ضرور کہیں اللہ نے پیدا کیا یہ نہیں کہیں کہ ہمارے فلاں بھگوان نے بنایا یہ نہیں کہیں کہ ہمارے قرآن قرآن نے نہیں فلاں قرآن نے قرآن ان کے ہاں بھی صرف اللہ ہے اس طرح اشور ان کے ہاں بھی صرف اللہ ہے اور خدا ہمارے ہاں بھی صرف اللہ ہے تو یہ اللہ ہی کی ساتھ کو مانیں گے تو قل آپ کہیں الحمدللہ آپ کہیں یہ کہ الحمدللہ تقریبا جتنے بھی اردو مترجمین ہیں ان صرف نے الحمدللہ کا ترجمہ تمام کاریتے اللہ کے لئے ہے یہ نہیں کیا صرف نے اس کا ترجمہ الحمدللہ سے کہا ہے یعنی آدمی اس موقع پر الحمد ہیں ان تحمید تحمید کہتے ہیں تحریف کرنے گئے تحریف لب سے الحمدللہ کے ذریعے سے اللہ کو بڑی پسندیدہ ہے پیچھے تفسیر سے ذکر پتے ہیں بل اکثروں لائے علموں لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے جاننے کا یہ مطلب ہے سمجھتے ہوئے اس بات کو کہتے تو ہیں کہ عشوہ اللہ ہے کہتے تو ہیں کہ غورہ اللہ ہے لیکن اس کے باتوں کو یہ تسلیم نہیں کرتے عشو کا لائے علموں اور نہ صرف یہ آسمان و زمین بلکہ یہ جو کہتے ہیں آسمان و زمین کے درمین چند افتیارات ہیں صحیح دینے کا افتیار بطوری مثال فلان کو حگوان کے پاس ہے صحیح دینے کا افتیار حگوان فلان حگوان کے پاس ہے مال دینے کا افتیار فلان خگوان نہیں ولی اللہ یہ ماں فید سے نہ ہوا کیوں آسمان زمین کیا آسمان زمین کے درمین جو کچھ بھی وہ بھی سب اللہ کا ہے اللہ کا موزہ مستقلی ہے مستقلی کے مطلب بے پرواز انگوں کسی کی پروازیں چاہے کوئی اس کو سجدہ کرے چاہے کوئی اس کو سجدہ نہ کرے چاہے کوئی پوری رات سجدے میں گرا رہے روتا رہے تو اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور چاہے کوئی زندگی پر سجدہ نہ کرے اللہ کوئی سجدوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ غنی ہے ہم محتاج ہیں کہ ہم اس سے سجدہ کریں ہم محتاج ہیں کہ ہم اس کی تعریف کریں ان اللہ خواہوالغنی الحمید اور وہ قابل تاریخ بھی ہے وہ قابل تاریخ ہے تم کرو یا نہ کرو وہ ہے قابل تاریخ تم مانو یا نہ مانو وہ ہے قابل تاریخ تو بھی یہ اللہ کا کوئی عزت نہیں اس کا جگہ پھر باجِ مشرقین کا یہ کہنا تھا کہ یہ قرآن پر ایک وقت تت ہے اور ایک وقت کے بعد یہ ختم ہو جائے گا تو اس کا عقیق ہے وقت یہ بڑی خوبصورت انداز ہو لَوْ أَنَّمَا فِي الْأَوْتِ مِنْ شِجْرَةِ الْأَقْلَامِ اس کی تفصیل ہے کہ پوری زمین کے گرفت قلم بن جائے وَالْبَحْرُ يَغُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ اور سمندر سیاہی بن جائے اور اس کے بعد مزید ساتھ سمندر سیاہی بن جائے مَا نَفِدْتْ قِلِمَاتِ اللَّهِ اللَّهِ کی قِلِمَاتِ یعنی اس کی تاریخیں اس کی یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتیں اِنَّ اللَّهَ عَزِزُ وَحَكِمُ اس میں بڑی تفصیل بڑی زمدست چیز ہے فلقیات میں چلے جائے اور ارضیات میں چلے جائے فلقیات میں چلے جائے تو انسان کھوٹا چلے جائے ارضیات میں چلے جائے تو انسان گھڑائیوں میں گرتا چلے جائے گا اور پھر جو زمینی گراؤنڈ ریالٹی ہے اور پھر خلا ہے اور یہ سب چیزیں ہیں صرف ان سب چیزوں کو کھوجنے میں زمانے گنر جاتے ہیں تاریخ کی جتنے قلمات ہیں انشاءلہی اشتا مرے دا فکا بڑی تفصیل انسان